بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت اس کا ایکزیم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس حوالے سے کچھ لاز جو پرٹیکلرلی پروسیکوشن لاز کہلاتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ڈیفیشنسی نظر آئے گی کہ اس کے اوپر میٹیریل بھی اویلیبل نہیں ہوگا اور اس کے حوالے سے باقی چیزیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو اس حوالے سے ہم نے ایک گروپ کا آغاز کیا ہے جس میں بقاعدہ طور پر جتنے بھی ہمارے لوگ جو پروسیکوشن ریپارٹمنٹ میں اپلائے کر رہے ہیں ایڈی پی پی ڈی ڈی پی پی یا ڈی پی جی کے لیے تو ان کے لیے ہم نے ایک جو ہے وہ لیکچر سریز کا آغاز کی ہے ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں ایک بیسیکلی کیا چیز ہے کہ ہم کوئی بھی جو لاؤ ہے اس کے حوالے سے ایک جنرل لیکچر ہمیشہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ جو اس کو ہم فنگر ٹپس یا انٹروڈکٹری لیکچر کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو کسی ایک لاؤ کو پورے لاؤ کو ایک لیکچر میں مجھ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا جو بیسیک انٹروڈکشن ہے وہ دیتے ہیں اور پھر فردہ جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ان ڈی ٹیل اسپیشلی جو ایک پریوییس ایگزیمنیشن کوئسچنز ہوتے ہیں ان کے مطابق ہم ایک ڈی ٹیل ویو کے اندر اس کو ڈیفرنٹ لیکچرز کی صورت میں کور کرتے ہیں تو ہمارا جو آج کے لیکچر ہے یہ بیسیک انٹروڈکشن ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں پروبیشن آف افینڈرز آرڈیننس نائنٹین سکسی کے حوالے سے اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی کون سے کوئسچنز ہے جو آ سکتے ہیں اور یہ ایکچلی یہ ہے کیا اس کو انٹروڈیوز کروانا آپ کے سامنے یہ لفظ ہے پروبیشن آف افینڈر اور ساتھ آگے آرڈیننس اور پھر آگے آگے جی نائنٹین سکسٹی کچھ چیزیں آپ کو یہاں سے پتا چلیں گی جب ہم نے کہا کہ یہ آرڈیننس ہے اور نائنٹین سکسٹیز گئے تو ایک چیز پریڈیفائنڈ ہے کہ ہمارے ملک میں سیونتھ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو فرسٹ مارشل آئی امپوز ہوا تھا اور جب یہ فرسٹ مارشل آئی امپوز ہوا تھا تو وہ پاورز جو اس سیونتھ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کے مارشل آئی نے اس چیف مارشل آئی ایڈمنیسٹریٹر کو دی تھی ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی کے اندر جو ہے وہ پرملگیٹ کیا گیا تھا انفورس کیا گیا تھا فرسٹ نومبر نائنٹین سکسٹی تو فرسٹ نومبر نائنٹین سکسٹی کو جو یہ لا آیا تھا یہ بیسکلی فرسٹ مارشل آئی کا پیریڈ ہے اور سیونتھ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ اس مارشل آئی کے ذریعے سے جو چیف مارشل آئی ایڈمنیسٹریٹر کو جو پاورز دی گئی تھی ان پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ایک آرڈیننس دیا گیا تھا آرڈیننس ہے کس کے حوالے سے پروبیشن ہے آف افینڈر اب افینڈر کون ہے افینڈر اچھا یہاں پہ اکیوز نہیں ہے افینڈر ہے افینڈر کو مگر کہیں کہ مجرم یا کوئی ایسا شخص جس نے کوئی افینڈر کمیٹ کیا ہے وہ کون ہے وہ افینڈر ہے اور یہ لاہ کس کے حوالے سے پروبیشن آف افینڈر what is meant by پروبیشن پروبیشن کا مطلب ہے آزمائش کس کی آزمائش مجرموں کی آزمائش کیا مطلب ہوا مجرموں کی آزمائش کیسے ہوتی ہے جنب تو اس لاہ کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اب کچھ ایسے لوگ جو فرسٹ ٹائم افینڈرز ہیں جنہوں نے پہلے کبھی کوئی جرم نہیں کیا یا جو نیچر آف افینس وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بدلے میں یہ کہا جائے کہ جی ان لوگوں کو سزا دی جائے کیونکہ ایک چیز ایک پریڈفائن چیز ہے کہ ہمارا جو جیل سٹرکچر ہے جیل سسٹم ہے اس میں بہت سی خامیہ وجود ہیں کہ اگر وہاں پر ایک شخص جو آدھی مجرم نہیں ہے اگر اس کو ہم کسی مائنر افینس میں وہاں پر بھیج دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم بن کے نکل ہے تو اس مقصد کے لئے کیا کیا گیا کہ بھئی اگر کوئی بندہ جو فرسٹ ٹائم افینڈر ہے اور اس کا نیچر آف افینس یہ کہتا ہے کہ وہ کتنا سیریس یا مورل ٹرپی چوٹ کا افینس بھی اس نے نہیں کیا اور فردر اس نے کیا کیا ہے فردر یہ ہے جناب کہ وہ شخص اس کا جو پریویس ریکارڈ ہے فرسٹ ٹائم افینڈر کا مطلب ہی گیا کہ اس کا پریویس ریکارڈ اچھا ہے ایک اچھی فیملی سے جو ہے وہ بیلونگ کرتا ہے بٹ وہ کسی وجہ سے ایک افینس میں انوالو ہو گیا اگر اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے گا تو بجائے اس کے لئے جیل میں ڈال کر وہاں پر مجرموں کے ساتھ مل کر اس کا بیہیویر چینج ہو جائے تو کیوں نہ اس کو ایک موقع دیا جائے پروبیشن کی صورت میں آزمائش کی صورت میں اور اس کو ایک پرٹیکلر پیریڈ کے لئے انڈر پروبیشن یا پروبیشن افیسر کو دے دیا جائے کہ جیل اگر یہ شخص دوبارہ جرم نہ کرے تو اس صورت میں اس کو کیا کر دی جائے اس کو ڈسچارج کر دیا جائے یہ اگر اس کے جو افینس کی نویت ایسی ہے کہ یہ ضروری سمجھے جائے کہ اس کو تو آگے فردر لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر سیکشن اس میں جو مین ہے ایک ہے سیکشن فور اور ایک ہے سیکشن فائیو فور بات کرتا ہے ڈسچارج کے حوالے سے اور جو سیکشن فائیو ہے وہ بات کرتا ہے پروبیشن تو پروبیشن الگ ہے اور ڈسچارج الگ ہے اگر کوئی شخص ایک ایسا افینس کرتا ہے جس کی سزا ٹو ایئرز اور لیس ہے تو ایسے شخص کو کیا کیا جائے گا جس کو اگر شخص دو سال یا اس سے کم سزا والا جرم کرے گا تو اس کے بارے میں یہ سوچا ہے کہ پروبیشن بھی نہیں اس کو ڈسچارج کر دیا جائے اور جب اس کو ڈسچارج کیا جائے گا تو اس سے ایک بانڈ لیا جائے گا جو اس چیز کی زمانت دے گا یہ بانڈ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے Not exceeding one year Not exceeding one year اس سے ایک شورٹی بانڈ لیا جائے گا خالی بانڈ بھی لیا جا سکتا ہے شورٹی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے شورٹی بھی بندہ بھی لے کرو کہ تم دوبارہ ایسا آفینس نہیں کرو گے اور اگر وہ شخص دوبارہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا دوبارہ آفینس کرنے کے صورت میں اسی سیم آفینس جس کے لئے اس کو پہلے میرے ازمائش پر رکھا تھا اس کے لئے اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے تو ایک ایسا شخص اگر وہ ایسا جرم جو دو سالیوں سے کم ہوگا تو اس سے ہم زمانت لے کر اس کو ڈشارج کر دیں گے کہ بھی دوبارہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا کیونکہ اگر تم دوبارہ ایسا کام کرو گے تو پھر تمہارے خلاف پراپر مقدمہ چلایا جائے گا یہ ڈشارج کر دیں نا یہ سمٹنگ ایلس اور دوسری چیز ہے کہ اگر اس کے علاوہ وہ کوئی جرم کرتا ہے لیکن پھر اس میں آگے بھی شرائط آگی کہ اگر وہ مرد ہے تو پھر کیا اور اگر وہ عورت ہے تو پھر کیا اگر کوئی مرد ہے اور وہ ایک افینس کرتا ہے ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لے اگر وہ افینس اگنس سٹیٹ ہے افینس اگنس اگنس آرم فورس ہے پھر کوئی ریایت شاید وہ در کوئی ایکسپشن نہیں ہے اور اگر وہ افینس اس کا کہہ دو سو سولہ اے تین سو اٹھائیس تین سو بیاسی تین سو چیسی تین سو ستہ سی مینز افینس اگنس پر پروپرٹی میں سے اگر کوئی افینس کرتا ہے تو اس صورت میں جو پبلک افینس ہے وہاں پر کوئی ریایت نہیں ہے اگر پرائیویٹ افینس وغیرہ کرتا ہے اور اگر پرائیویٹ افینس کی بھی بات کی جائے گی تو وہاں پر بھی وہ وکٹم جو ہے اس کی وہ مرضی دیکھی جائے گی تو اگر کوئی میل ہے اگر ہم پروپوشن کی بات کریں گے سیکشن فائیو میں تو میل کا فرق آئے گا اور فی میل کا آئے گا تو فی میل کے لیے صرف ڈیتھ سنٹنس والا افینس چھوڑ کر باقی آل افینس اور اگر ہم میل کی بات کرتے ہیں تو چیپٹر سکس چیپٹر سیون پی پی سی اور اس کے علاوہ جو پروپرٹی کے افینسز ہیں پی پی سی کے علاوہ کچھ اور افینسز اور ایسے افینسز جن کے سزا لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ سنٹنس نہ ہو ان کے علاوہ اگر کوئی اور افینس ایک شخص اس میں انوال ہوتا ہے تو اس کو سزا دینے کی بجائے پروبیشن پر بھیج دیا جاتا ہے آزمائش پر بھیج دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں سزا نہیں دی جاری تمہیں پروبیشن پر بھیجا جا رہا ہے اگر تم نے دوبارہ یہ جرم کیا تو اسی جرم میں تمہیں سزا دے دی جائے گی اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک اور جو ہم نے سیکشن پڑھنا ہے سیکشن گیارہ بہت پریکٹیکلی لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا چیز ہیں ابھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈبل سواری پر پبندی لگ جاتی ہے یہ اسپیشلی جو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب وغیرہ میں پتنگ بازی وغیرہ پر پبندی لگ جاتی ہے جب وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں وہاں پر ان کو سزا دے دی جاتی ہے یا سزا دی جاتی ہے یا اکثر لوگوں کو پروبیشن پر کہ آج کے بعد اب تم نے دوبارہ پتنگ نہیں اڑانا اگر تم نے دوبارہ پتنگ اڑایا تو تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا اس کو پر کائٹ فلائنگ جو ہے وہ ایکٹ کے مطابق سزا تو اس کو ملنی چاہیے تھی لیکن اس کو پروبیشن پر بھیج دے کہ یہ اتنا بڑا آفینس نہیں ہے اور اس نے نقصان بھی نہیں کیا ہاں اگر اس کی کائٹ فلائنگ کے وجہ سے نقصان ہوئے تو پھر تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا جیسے اکثر آپ نے دیکھا کسی گردن کر کے خدا نخواستہ پھر نہیں چھوڑا جائے گا اب اس سے کوئی نقصان بھی تک ہوا نہیں ہے بھر جرم تو ہے کیونکہ کائٹ فلائنگ کرنا اس کا وہ جو دور وغیر اپنے پاس رکھنا تو افینس تو تھا بھر اس کو کیا کیا پروبیشن پر ہم نے چھوڑ دیا پھر کیا ہوا جناب اس بندے کی جاب لگی جب جاب لگی تو اس کے اوپر کوشن مارک لگے جناب آپ تو کنوکٹڈ ہیں وہ کب کنوکٹڈ ہیں فلاں جرم میں جناب آپ پروبیشن پر گئے تھے سیکشن گیارہ کہتا ہے کہ جو پروبیشن ہے پروبیشن is not a conviction یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو پروبیشن ہے یہ کوئی conviction نہیں ہے یہ کوئی سزا نہیں ہے مطلب یہ کسی قسم کا بار آپ کے اوپر نہیں لگائے گا کسی قسم کی رکاوٹ آپ کے اوپر نہیں لگائے گا اگر کوئی شخص اس کو پروبیشن انڈر سیکشن فائیو اس کو پروبیشن پر اگر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے اس کے خلاف بار کوئی رکاوٹ کوئی سیول سرویس یا کسی بھی حوالے سے اس کے ریکارڈ کو کرمینل ریکارڈ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یہ چیز کہاں پر موجود ہے سیکشن سکس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہاں پر تین ایمپورٹر چیز ہم نے کون سی پڑھیں تین ایمپورٹر چیز ہم نے یہ پڑھیں ہیں کہ جنب پروبیشن اور جب ہم اس میں بات کریں گے تو پروبیشن پر بھی چھوڑا جائے گا تو بانڈ پر چھوڑا جائے گا بانڈ یا بانڈ یا شورٹی کس چیز کی وہ زمانت دے گا کہ وہ دوبارہ افنس کمیٹ نہیں کرے گا اگر وہ شخص دوبارہ افنس کمیٹ کرے گا یا بانڈ کے خلاف جائے گا تو پھر اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اس کو ارسٹ کیا جا سکتا ہے یا اگر وہ شخص بانڈ کے خلاف کاروائی کرے گا اور اس کے اوپر فردر انکوائری کی ضرورت تو اس کو بیل پر رہا کر کے اس سے زمانت لے کر اس کے خلاف وہ کاروائی کا آگے آغاز کیا جا سکتا ہے کہ واقعی اس نے بانڈ کی خلاف ورزی کیا یا نہیں کیا اگر کسی بھی شخص کو کسی بھی ایسے معاملے پر اعتراض ہو تو وہ اس کے خلاف انڈر سیکشن نائن اپیل وغیرہ کر سکتا ہے اس میں اپیل وغیرہ سیکشن ایٹ سیکشن ایٹ کے تحت اپیل وغیرہ کی جا سکتی ہے تو اس حوالے سے ہمارے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کچھ پروبیشن افیسرز ہوتے ہیں جو کہ لگائے جاتے ہیں اور پروبیشن افیسرز کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ لک آفٹر کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی بندہ جو پروبیشن کے انڈر ہے وہ کوئی دوبارہ افینس وغیرہ تو نہیں کمیٹ کر رہا اور جو شخص جس کو پروبیشن پر رکھا جا سکتا اس کو لیمٹ بھی کیا جا سکتا کہ جناب آپ نے اس پرٹیکلر علاقے سے باہر نہیں جانا اگر آپ اس پرٹیکلر سٹی پرٹیکلر علاقے یا کچھ بھی ایسی جگہ سے آپ باہر جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے یا اس کو پرٹیکلر جگہ پر حاضر لگانے کے لیے بھی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے تو یہ ساری باتیں اس سارے قانون کا جو بیسک مقصد یہ قانون کیوں بنایا گیا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا تو کچھ کیس لہ آپ اس کے حوالے سے لکھ لیں ایک کیس لہ آپ لکھنے پی ایل ڈی دو ہزار چودہ بلوچستان ون ہنڈرڈ یہاں پر ابجیکٹ بتایا گیا کہ پروبیشن پر اس شخص سے کمیونٹی ورکے بھی کرویا جا سکتا ہے بجائے اس کو کس کو جیل میں ڈالا جائے اس کو کسی پارک کسی سرکاری ہسپیٹل یا کسی بھی جگہ پر ڈیوٹی پر بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ایسا زادت طور پر آپ یہ بلان ڈیوٹی یہاں پر پرفارم کریں تو اس صورت میں تو اس میں تو ڈبل فائدہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ایک تو وہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹچ رہے گا وہاں پر ایشو نہیں آئے گا دوسرا یہ ہوگا کہ وہ معاشرے کو کوئی خدمت بھی دے رہا ہوگا تو ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ کمیونٹی سنٹینسز کنسپٹ تھوڑا ہے اگر اس لاغ کو پراپر طریقے سے انفورس کروایا جائے اور کمیونٹی سنٹینسز کو انٹرڈیوز کروایا جائے تو وہ لوگ جو چھوٹے موٹے فینس جیسے آپ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ نبکسر لوگوں کو جو ہے وہ ریڈی لگانے کے اوپر کراس پارکنگ کے اوپر غلط پارکنگ کے اوپر یا یہ پتانگ دور یہ وہ ایک سوزٹ ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال بھی دیں گے تو کسی کا کیا جائے گا ان کو آپ کمیونٹی سنٹینسز میں لے جائے ان سے کمیونٹی سنٹینسز کمیونٹی ورک کروائیں تاکہ کمیونٹی کو جیکٹ یہ ہے کوئی شخص کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی کمپنسیٹ کرو جو آپ نے معاشرے کو نقصان پہنچایا ہے اپنے اس افنس کی وجہ سے اب آپ تھوڑا سا ری کمپنسیٹ کریں معاشرے کو وہ چیز آپ اس کو واپس ریٹرن کریں جو آپ کی وجہ سے معاشرے کو نقصان ہوا ہے تو سمبل ورز میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ پروبیشن آپ افنڈرز آرڈینس یہ فرس ٹائم افنڈرز یا وہ لوگ جو یوتفل یعنی جو انائل وغیرہ ہیں یا کوئی فیمیل وغیرہ جو بائی چانس افنڈر بن گیا جس کے پیچھے اور اس کے افنڈرز کی نیچر بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کو بڑی سزا دی جا سکے اور وہ افنڈرز سٹیٹ وغیرہ نہیں ہے تو ایسی تمام صورتوں کے اندر کسی بھی شخص کو سزا دینے سے پہلے اس کو پروبیشن افیسر کے پاس بھیجے جائے گا اس کو پروبیشن پر یا اس کو ڈسچارج اگر وہ دو سال سے کم سزا والا جرم ہے تو اس کو ڈسچارج بھی کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ وہ شخص مجرم نہ بن جائے وہ جیل کے اندر جا کر ان مجرموں کو ساتھ رہ کر اس کو جو مزاج ہے وہ مجرمانہ نہ بن جائے اس مقصد کے لیے جو لا ہے پروبیشن آف افنڈرز آڈینس تو اب یہ اس کا جو ڈسیئن ہوتا ہے جب کسی بھی کیس کے اندر جو ہمارے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس نیچر کو دیکھنے کے بعد سجیسٹ کر رہی ہوتے ہیں کوٹ کو سجیسن دے رہی ہوتے ہیں کہ جناب اس بندے کو جیل میں بھیجنے کی بجائے اس کو کیا کیا جس کو پروبیشن پر بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ پھر جب ہم آگے فردر اس کو پڑھیں گے تو اس کا ہر ہر جو سیکشن ہے اس کو ان ڈیٹیل جو اگزیمنیشن کے قویشن ہے اس کے ساتھ سے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے یہ ہمارا انٹرڈکشن تھا کسی اس کے حوالے سے انٹرڈکشن ہو تو پروبیشن آف افینڈرز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی